ایک بار پھر سے سبھی کا سواگت ہے میرے چیلنگ کرپٹو سنگھ پہ دوستو بات کریں گے آج ٹوپ گینر کوئن کی جس کا نام ہے لولی نو کوئن جس کا بوشٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ڈیلی ڈیڑھ سو پرسنٹ کے آس پاس بوشٹ ہوتا ہے لولی چار دن سے لگاتار اور دوستو لولی آرمی آرمی تو اتنے کونفیڈنس میں بات کر رہی ہے کہ پوچھوئی مت بتائیں گے آپ کو کیا ٹویٹر پہ بڑی ناؤنسمنٹ لولی آرمی نے کی ہے آج کی ڈیٹ کے اندر اور دوستو کیا بوشٹ ایسے ہی بڑھتا رہے گا یہ بھی بتائیں گے اور کیا دسمبر تک اور کیا اگلے مینے تک ایک روپیہ لولی جا سکتا ہے پوری بات کریں گے اور مارکٹ کا اوورال ویو کیا چل رہا ہے ٹویٹر پہ کیا بڑی ناؤنسمنٹ نکل کے سامنے آئی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ میرے چیلنگ کو سسکرائب کر لیں ڈسکرائبشن کے اندر ٹیلی گرام ٹویٹر کا لنک کے جا کے فٹا پٹو سے بھی جوئن کر لیں کیونکہ دوستو میرے چیلنگ پہ کوئی بھی نیوز آپ کو چھوٹنے والی نہیں ہے سب سے پہلے اپ ڈیٹ میں کرتا رہوں گا امید کرتا ہوں ویڈیو کو لائک تو آپ نے ابھی تک کر دیا ہوگا سب سے پہلے دوستو بات کریں گے لولی کے رنگ کی دوستہ 289 میں ہو چکا ہے پرائیز کی بات کریں تو ایک جیرو تو کل ہو چکی ہے لیکن میں ڈیلی بولتا ہوں کہ تین جیرو ٹارگٹ ہے تین جیرو کل کرنے کا تو اب دوسری جیرو کا نمبر شٹارٹ ہونے والا ہے دوستو چار جیرو ستائیس و شتر پرائیز چل رہا ہے جیرو کل ہی نہیں کہ بہت بڑا اوپر پرائیز آ چکا ہے اور بوشٹ کی بات کریں تو دوستو آپ کی سکرین پہ ہے ایک سو بائیس پرسنٹ بوشٹ ابھی بھی چل رہا ہے لولی کے اندر اور گراف کی بات کریں تو پوچھو ہی ماں دوستو نئے نئے پہاڑ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گراف کے اندر اور بتا دوں دوستو کیا چل رہا ہے اس کے اندر ٹرینڈنگ وولیوم یہاں پہ اب بڑا پمپ دیکھنے کو ملا ہے دوستو ایک سو ٹارا پرسنٹ بوشٹ کر چکی ہے مطلب لوگ اس کو دڑا دڑ بائے کر رہے ہیں اب ٹرینڈنگ وولیوم جب بڑھنے لگ جاتی ہے کسی بھی کوئن کی دوستو تو اس کے اندر آگے گین اور بھی بڑا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ کو بتا دوں کی آل ٹیم جو اس کا لو ہائی ہے سوری ہائی سے صرف پنتالیس پرسنٹ ہی نیچے بچائے مطلب آج ہی یہ ٹیسٹ کر لے گا اپنے آل ٹیم ہائی کو کروس کر سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں اور بتا دوں آل ٹیم لو سے ستارہ سو بہتر پرسنٹ کا پمپ ہو چکا ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا دوستو اور آپ کے سامنے ہیں پنتالیس پرسنٹ ہی بچا ہے جس کو آج ہی یہ کور کر لے گا اور کل سے اپنا نیا ہائی ڈیلی کی ڈیلی بنانا یہ شروع کر دے گا اب چلتے ہیں دوستو مارکٹ کا اوپرال بھی جان لیں تو کل اور دو دن میں بات کریں تو بی ٹی سی کوئن ساتھ نہیں دیرا تھا لولی آرمی کا لیکن لولی کا لیکن اب بھی آپ کے سامنے ہیں بی ٹی سی کوئن بھی ساڑھے تین پرسنٹ اوپر آ چکا ہے لگ بک انیس سلا گھیارہ یار کو ہولڈ کر چکا اور مارکٹ میں گرینری واپس لوڈتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اب چلتے ہیں دوستو ٹویٹر پہ لولی نے کیا ناؤنسمنٹ کی ہے لولی کی ناؤنسمنٹ دوستو لوڈی آرمی پورے کونفیڈنس میں یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تو فیس سٹارٹ ہونا ہے جب لسٹنگ ہونی شروع ہوگی 27 جولائی کو پہلی لسٹنگ ہے پھر ایک گست کو دس لسٹنگ ہونی ہے لوڈی ابھی اس لسٹنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے مطلب وہاں پر ابھی جو بوشٹ آ رہے ہیں وہ لسٹنگ کے لیے ریڈی ہونے کے لیے آ رہے ہیں دوستو اور جب اس کے اندر لسٹنگ ہو جائے گی اگر ابھی تک تو انہوں نے دس اکسچینج بھی بتائے نہیں ہے کہ کون کون سے ہیں دوستو اگر بڑے اکسچینج ہوئے جیسے کی واجیر ایکس کوکوین بائنس کراکین ایسے اکسچینجوں پہ اگر لولی دس اکسچینجوں پہ لسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پرائیج میں دوستو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بوشٹ آ سکتا ہے یہاں سے اگر ایک روپیہ بھی چلا جائے اگلے اگست مینے کے انڈ تک تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے اگر اکسچینجوں پہ بڑے بھی لسٹ ہو جائے گی اور جس طریقے سے لولی آرمی کونفیڈنس میں بات کر رہی ہے اس طریقے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اکسچینج بڑے ہی ہوں گے اور بڑے اکسچینجوں پہ ہی لولی لسٹ ہوگا تب ہی اس کے اندر نیکش لیول دیکھنے کو مل جائے گی تو دوستو اسی سال کے اندر لولی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پروفٹ نہیں دے گا تو آپ کے سامنے ہی ہے دوستو لگ بگ ایک ہیار پرسنٹ سے بھی جیادہ پروفٹ تو لولی دے چکا ہے اور آگے ابھی تو شٹارٹ ہی چل رہا ہے ابھی تو دوستو ڈیڑھ سو پرسنٹ روز پمپ ہو رہا ہے لولی اب بات کر لاتے ہیں اگلے ٹویٹ کی فرسٹ ہٹ ویل وی ہٹ دا تو انہوں نے ڈولر کے اندر پرائیز بتا رکھا ہے پور دا فرسٹ لسٹنگ تو انہوں نے بتا دیا دوستو آفٹر تیس جولائی کو ان کا کیا پرائیز رہنے والا ہے ڈولر کے اندر بتایا ہوا ہے جب نئی لسٹنگ ہوگی تو ڈولر کے انگر بات کریں تو سکس وار جیرو اور آٹھ ڈولر پرائیز اس کا ہو جائے گا جیسے فرسٹ لسٹنگ ہوگی اور گراف تو آپ کے سامنے ہی ہے دوستو پورے کا پورا اوپر کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دوستو اور لولی اون ٹوپ کوئن بورڈ دوستو تو آپ کے سامنے ہیں ایم ایکسی گلوبل پہ نمبر ون پہ چل رہا ہے بٹ مارٹ پہ نمبر ون پہ اور ڈگی فائنیکس پہ نمبر ون پہ چل رہا ہے تین جگہ ایکشینجوں پہ سب سے زیادہ بائی لولی کوئن ہو رہا ہے دوستو اور بی ایسی جیمز کی الارٹ رپورٹ جو سامنے نکل کے آئی ہے اس کے اندر بھی لولی پہلے نمبر پہ ہے مطلب دوستو اب کچھ بھی نہیں رکنے والا لولی تو ایسے ہی بڑھنے والا ہے جس طرقے سے اس کی آرمی بات کر رہی ہے کیونکہ پچھلے سال کافی لوگ اس سے انراج ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا تھا لیکن اس سال تو لگتا ہے دوستو لولی آرمی پوری فارم میں ہے یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کریں گے اور میرے ہاں ٹارگٹ دوستو یہی تھا لولی کے لیے میں چھے مینوں سے لگا تر ویڈیو بنا رہا تھا اس میں یہی ٹارگٹ دے رہا تھا کہ تین جیرو کل ہوگی جب بھی لولی کے اندر بوشٹ آئے گا ایک جیرو کل ہو چکی ہے دو پینڈنگ بچی ہے وہ بھی بہت جلد ہو سکتا ہے اسی مینے میں ہو جائے نہیں تو اگلے مینے میں تو بالکل کنفرم ہے اگلے مینے میں تو دوستو ایک روپیہ بھی چلا جائے تو بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کے لیے تو بڑے ایکچینجوں پر لسٹ ہوگا تب ہی تو اس کے اندر بوشٹ دیکھنے کو ملے گا اور دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ تین جیرو کل ہوگا یا ایک روپیہ جا سکتا ہے آپ کے انوان کیا چل رہے ہیں میرا انوان تو صاف ہے دوستو کیونکہ لولی آر وی بہت زیادہ کونفیڈنس میں بات کر رہی ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہے چینلن کو سسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیں دوستو کیونکہ کوئی ویڈیو میرے سے چھوٹنے والی نہیں ہے ملتے ہیں ناستوڈیو میں تب تک کے لیے دنیا بات